نمسکار میں ہوں انجلی اسٹوال اور دیس کی بات میں آپ کا سواگت ہے شروعات کرتے ہیں اتر پردیش میں جہاں پر بلوک چناف کے دوران ہنسا اور چھڑپ کی کئی جگہوں سے خبریں آ رہی ہیں ہم آپ کو بتا دے کہ تصویریں کئی جگہ کی وائرل ہوئی ہیں جس میں صاف پتہ چل رہا ہے کہ کس طرح سے وہاں ہنسا ہو رہی ہے اور پولس ناکام نظر آ رہی ہے اسے کابو میں کرنے میں اٹاوہ میں فائرنگ اور پتھراب کی تصویریں سامنے آئیں جس میں چناف کو پربھاوت کرنے کے لیے راجتک دلوں نے ہنساتمک رکھ اکتیار کر لیا وہیں چندولی کے خبریں جو آئیں وہاں سے جو تصویر آئیں اس میں پتھراب کے ساتھ لاتھی ڈنڈے بھی چلے اور وہاں کو بھاری نقصان پہنچائے گیا سماجبادی پارٹی اور بھارتی جنرلتہ پارٹی کے کارکرتہ آپس میں بھڑے تو پولس نے سماجبادی پارٹی اور بیجے پی دونوں ہی دلوں کے کارکرتہوں پر لاتھی چارچ کیا وہیں ہمیرپور زلے کے سمیرپور بلوک میں چناف کے دوران ہنسا ہوئی ہے سماجبادی پارٹی کے نیتاؤں کا آروپ ہے کہ ان کے بیڈی سی سدسیوں پر بیجے پی کے لوگوں نے لاتھی اور ڈنڈوں سے حملہ کیا ہے حملے کے دوران پولس کی گاڑیاں بھی توڑی گئی اور انہیں بھی پیٹا گیا بلوک کے باہر بھاری سنکھہ میں بیجے پی سمرتھک جمع ہو گئے سماجبادی پارٹی کے سانیے نیتاؤں کا آروپ ہے کہ ان کے مطداتوں کو ووٹ ڈالنے سے روکا جا رہا ہے اس کے علاوہ امروحہ زلے میں بلوک چناف کے دوران ہنسا اور ہنگامے کی یہ تصویریں سامنے آئی ہیں سماجبادی پارٹی اور بیجے پی کے کارکرتہ آپس میں وہاں پر بھی بھیڑے ہیں انہیں ہٹانے کے لئے پولس کو بیچ بچاپ کرنا پڑا ہے تو چار الگ الگ تصویریں ہیں یہ اتر پردیش کی اور یہ چار جگہوں سے جہاں پر بلوک چناف کے دوران ہنسا ہوئی ہے کارکرتہوں کا آپس میں لڑنا یہ اکثر ہوتا ہے چنافوں کے دوران اور اس کی تصویریں آتی ہیں لیکن اگر کسی پترکار کو پولس والا ہی پیٹے اور وہ بھی اس لیے کیونکہ وہ وہاں کوریج کر رہا ہو تو کیا کہیں یہ یو پی کے انناف زلے کی تصویریں ہیں جہاں وہاں کے سیڈیو دیویانشو پٹیل ان کا نام ہے انہوں نے پنچائت چناف میں بیڈی سی صدرسیو کی دھر پکڑ کی کوریج کر رہے ایک ٹی وی کے پترکار کو سڑک پر دوڑا دوڑا کر پیٹا پترکار کو مارنے میں ان کے ساتھ ایک بی جے پی کے کارکرتہ بھی شامل تھے معاملہ یہ تھا کہ سماجوادی پارٹی کے لوگوں کا آروپ لگ رہا تھا کہ بی جے پی کے لوگ سپا کے بی ڈی سی صدرسیوں کو متدان کے اندر میں جانے سے روک رہے ہیں اور انہیں اپنی گاڑیوں میں اپرہنڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جب ٹی وی کے پترکار نے اس دھر پکڑ کی کوریج کی اسے دیکھ کر وہاں پر پہلے کارکرتہ نے بھی پیٹا اور ساتھ میں سی ڈیو دیویانشو پٹیل بھی ناراض ہو گئے اور انہوں نے بھی پارٹی والوں کے ساتھ پترکار کو پیٹا اب اس سے ناراض انہوں کی پترکار وہاں دھرنے پر بیٹھ گئے ہیں اور اٹاوہ کے سپی سٹی نے خود کے ساتھ مارپیٹ کا آروپ لگایا ہے جسے بی جے پی کے زلا دکش خارج کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت زیادہ جانکاری کے لیے کمال خان جڑ گئے ہیں کمال شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے یہ تصویریں پچھلے کچھ دنوں سے لگا تھا جب سے یہ پرکریا چل رہی ہے آ رہی ہیں لیکن اب پولیس خود کہہ رہی ہے کہ انہیں تھپڑ مار دیا گیا ہے کہیں پولیس تھپڑ مار رہی ہے پترکاروں کو تو ستھی کیا بنی ہوئی ہے وہاں پر نہیں دیکھیں آج بھی بہت جگہ سے وائلنس کی خبریں آئی ہیں لاتھی چارج ہوا ہے پتھرا ہوا ہے گولیاں چلی ہیں توڑ پوڑ ہوئی ہے آنسو گیس کے گولے چلے ہیں بی ڈی سی میمبرز کی دھر پکڑ کرنے یا ان کا بھارن کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں اور یہ بہت جگہوں سے اس طرح یہ خبریں آئی ہیں اب اس کی مشکل اس وجہ سے یہ سب ہوتا ہے کیونکہ یہ چناؤ انڈریکٹ الیکشن ہے اگر یہ چناؤ جنتا سے کروا دیا جائے کہ جنتا بی ڈی سی پرمک کو چنے گی جنتا زلادہکش کو پنچائت کے زلادہکش کو چنے گی جیسے جنتا پردھان کو چنتی ہے تو اس طرح کی دکتیں نہیں آئیں گی لیکن جب جو چناؤ انڈریکٹ ہوتا ہے تو اس میں اس طرح کی منپلیشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اور یہ جو ستہ میں ہوتا ہے یا جس کے پاس زیادہ پاور ہوتی ہے وہ کرتا ہے اور ہر بار ایسے ہی نظاریں نظر آتے ہیں کموں بیش اور کوئی بھی پارٹی اسے ڈیریکٹ چناؤ اس لیے نہیں کرانا چاہتی کیونکہ اس کو یہ لگتا ہے کہ جب ہم ستہ میں آئیں گے تو چناؤں کو پر قبضہ کر سکتے ہیں اس کے قارن یہ وکرتی آئی ہے جس کے قارن یہ ساری چیزیں نظار آ رہی ہیں ان ناؤں میں جو ہو رہا ہے وہاں پر پترکار کہہ رہے ہیں کہ کچھ بی ڈی سی میمبرز کو کچھ لوگ اندر جانے سے روک رہے تھے وہ دھر پکڑ کر رہے تھے ان کو گاڑیوں میں بھرنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ وہ اپنے امیدوار کو ووٹ نہ ڈال سکیں اس کی ویڈیو کچھ لوگ بنا رہے تھے یہ سب سیڈیو کی موجودگی میں ہو رہا تھا ان کی آنکھ کے سامنے ہو رہا تھا جب پترکار نے ویڈیو اس کی بنا لی تو سیڈیو کو ہو سکتا یہ لگا ہو کہ ان کی بزتی ہو گی کہ یہاں پہ وہ کھڑے تھے وہاں پہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی تھیں اس پہ وہ اتنا ناراض ہو گئے کہ انہوں نے ٹی وی پترکار کو سڑک پہ لات گھوسوں سے دوڑا دوڑا کے مارنا شروع کر دیا یہ پولیس کے سیو نہیں ہیں یہ سیڈیو ہیں آئی ایس افسر ہیں جو اس ہندوستان کا سب سے بڑا امتحان دے کر کے اس کو پاس کر کے سب سے مشکل کامپیٹیشن کو پاس کر کے آتے ہیں تو کسی بھی آئی ایس افسر کو یہ بالکل شوبہ نہیں دیتا ہے کہ وہ گنڈوں کی طرح سڑک کے اوپر پترکاروں کے اوپر لات گھوسے چلا رہا ہو لیکن انہوں میں ایک آئی ایس افسر جو ہیں یہ کھلے آم لات گھوسے چلاتے ہوئے پترکار کو مارتے ہوئے نظار آ رہے ہیں وہ پترکار اس کے خلاف کافی ناراض ہیں وہ وہاں دھرنا دے رہے ہیں جی کمال تصویر صاف بیعہ کر رہی ہے کہ کس طرح کی ہنسہ وہاں پر ہوئی ہے لیکن اب پولیس کا کیا کہنا ہے یہ بات تو صحیح ہے کہ تصویروں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کئی جگہ پولیس والے کم اور لوگ زیادہ ہیں اور اگر پولیس والا ہی فون پر یہ بات کہتا ہے کہ مجھے تھپڑ مار دیا گیا ہے تو ظاہر طور پر پولیس کا کچھ بس چل نہیں رہا ہے دیکھیں پولیس کے بارے میں تو اس بیان کے بعد کچھ کہنے کی گنجائشی نہیں رہ جاتی ہے کہ ایک ایس پی اپنے ایس ایس پی کو فون کر کے بتا رہا ہے کہ مجھے تھپڑ مار دیا ہے پھر راجریتک لوگ اس سے بحث کر رہے ہیں ان سے بھی وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے لوگوں نے مجھے تھپڑ مارا وہ لوگ کہہ رہے نہیں آپ غلط کہہ رہے نہیں مارا ہے ایس پی کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے تھپڑ مارا تو یہ تو اسی سرکار کا ایس پی ہے جو بتا رہا ہے کہ مجھے تھپڑ مارا گیا چناؤ میں ڈھائی لاکھ کی پولیس فورس ہے اگر اتنے چھوٹے سے چناؤں میں جہاں صرف پچاس ہزار مدداتا ہوں اگر اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ جانبوچ کے کیا جا رہا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈھائی لاکھ کی پولیس فورس پچاس ہزار کے مدداتاں والے چناؤں کو کنٹرول نہ کر پائے آج مدداتا پچاس ہزار تھے لیکن ان میں بھی کیونکہ آٹھ سو پچیس پدوں پر چناؤ تھا اور تین سو انچاس پچاس کے آس پاس پد نیروی روض ہو گئے تھے تو یہ مدداتا پچاس ہزار بھی نہیں تھے اس سے بھی بہت کم تھے جی جی زہر طور پر یہ سب بیان کر رہا ہے کہ کس طریقے سے وہاں وفل رہی ہے پولیس ہمارے ساتھ اس وقت آجے سنگھ بھی جڑ گئے ہیں آجے آپ کو کیا خبریں مل رہی ہیں کس طرح کی ہنسا کوئی ہے پولیس کی کیا کاروائی رہی ہے کیا پتہ چلا ہے دیکھئے بنارس میں تو اور اس طریقے کی جو ایک بات نکل کے آ رہی تھی کہ کچھ ہوگا تو وہ تو نہیں ہوا لیکن چندولی میں جرور ہوا چندولی میں نو سیٹ تھی نو میں چار پہلے ہی بی جے پی کے نیروی روض چن لیے گئے تھے پانچ سیٹوں پر چنا ہو رہا تھا چار جگہ سانتی پون تھا لیکن چندولی کے جو صدر بلاک ہے وہاں پر جو ہے وہ صبح سے ہی بہت گہمہ گہمی تھی بھاچپا اور سپا کے لوگ ایک دوسرے سے اکھٹا تھے یہ لگ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ بھاچپا کے لوگ کچھ کریں گے اس بات پر سپا کے لوگ بھی پہلے سے بہت زیادہ وہاں پر آ گئے تھے اور تقریباً دو بجے کے آس پاس وہاں پر جو ہے وہ جم کر کے جو ہے وہ آپس میں جھگڑا ہوا پھر پتھراؤ ہونے لگا شروع میں پولیس جب تک اسے سمالتی تب تک کافی زیادہ پتھراؤ اور ساری چیزیں ہو گئی تھی دوڑا دوڑا کر کے لوگ مار رہے تھے سپا کاریلے میں کچھ دیر تک کے لیے افرا تفری کا ماحول ہو گیا تھا بعد میں پولیس نے ہلکا سا بل پریوک کیا لیکن جس طریقے کی چیزیں دیکھنے کو ملی وہ یہ لگ رہا تھا کہ پوری تیاری کے ساتھ سارے کار کرتا آئے ہوئے تھے اور جس طریقے سے ان لوگوں نے وہاں پر جو تانڈو ہوا جس طریقے سے ایک چندولی میں جو پہلے بھی ایک کچھ لوگ جو نیرویرو جیت گئے تھے تو اس کے بعد اس طریقے کا اندیشہ تھا تو وہ آج یہاں پر دیکھنے کو ملا صدر بلاکمر پولیس کو جس طریقے کی کاروائی کرنی چاہیے اس طریقے کی کاروائی کرتی نہیں دیکھی یہی وجہ ہے کہ پہلے سے پتا تھا کہ ہوگا کافی بھیڑ تھی باوجود اس کے پتھرا ہوا جھڑپ ہوا مار پیٹ ہوئی بعد میں پولیس نے ہلکا سا بل جرور پریوک کیا جی آجے بہت بہت شکریہ آپ کا اس پوری جانکاری کے لئے کمال آپ کا بھی اور یہ تصویریں واقعی میں ستیتی بیان کر رہی ہیں اس وقت تک کیا حال ہوا ہے اتر پردیش میں جہاں پر بلاک پرمک کا چناب ہونا تھا وہاں پر پچھلے کچھ دو تین دن سے ہی ہنسا کے قبریں آ رہی تھی لیکن ایسا نہیں ہے کہ آج اس پہ کوئی قابو پایا گیا ہو بلکہ اور زیادہ چھوکانے والی تصویریں آنے لگی ہیں جب پولیس والے تک کہہ رہے ہیں کہ ان کو تھپڑ مار دیا گیا ہے اور ان چنابوں سے پہلے ہو رہی ہنسا پر بہوجن سماج پارٹی کی ادھیاکش مایہ وطی نے ٹویٹ کر اس کی نندہ کی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ اتر پردیش میں ورطمان بھاجہ پاسرکار میں قانون کا نہیں بلکہ جنگل راج چل رہا ہے جس کے تہت یہاں پنچائد چناب میں کوئی اسنکیہ ہنسا و لکھیمپور کھیری کی ایک محلہ کے ساتھ کی گئی بچسلو کی بھی عتی شرمناک ہے کیا یہی ان کا قانون کا راج و لوگتنطر ہے یہ سوچنے کی بات ہے اس کے علاوہ مائیواتی نے اپنے دوسرے ٹویٹ میں چندولی کی گھٹنا کی نندہ بھی کی ہے لکھیمپور کھیری میں ایک محلہ کی سانڑی کھیچنے کا معاملہ سامنے آیا تھا اتر پردیش کے راج ویدھی آیوگ نے جن سنکھیہ نیانترن ویدھیاک کا پہلا ڈرافٹ تیار کر لیا ہے اس ڈرافٹ میں دو سے زیادہ بچوں والے لوگوں کو سرکاری نوکری اور سرکاری یوجناوں کے فائدوں سے ونچت رکھنے کی سفارش کی گئی ہے ڈرافٹ میں دو بچوں کی نیتی کا اُللنگن کرنے والوں کو ستھانیے نکائے چناب لڑنے سے اور سرکاری نوکریوں کے لیے آویدن کرنے سے روکنے کا پرستاف ہے ساتھی سرکاری کرمچاریوں کا پرموشن روکنے کا بھی پرستاف ہے ویدھی آیوگ نے یہ ڈرافٹ ایسے سمیں میں پیش کیا ہے جب دو دن بعد آدھتیناچ سرکار نئی جن سنکھیہ نیتی جاری کرنے جا رہی ہے ہمارا جو ٹائٹل ہے وہ کنٹرول اسٹیبلیزیشن اینڈ ویل فیر ہے تو اس میں ہم نے یہ پرستاف کیا ہے کہ جو ویکتی جو دمپتی دو بچوں کی جن سنکھیہ نیتی کو اپناتا ہے اسے تمام پرکار کی سرکاری سوہدائیں دی جائیں گی اس کی جتنی بھی راج کی کلیانکاری یوجنا ہے ان کا لاب دیا جائے گا اور اگر کوئی ویکتی اس نیتی کا پالن نہیں کرتا ہے تو پھر وہ راج کی کلیانکاری سوہدائوں کا لاب پانے کا ادھکاری نہیں ہوگا اور اس میں ہم نے یہ بھی پرستافیت کیا ہے کہ اگر ایسا ویکتی جن سنکھیہ نیتی کو نہیں اپناتا ہے تو اس کا راشنکار چار یونٹ تک سیمت کر دیا جائے آج کی آو سکتا ہے کہ جن سنکھیہ نیتی آ جائے اور سب لوگ جس پرکار سے تھیج کے سامنے چونوٹیاں کھڑی ہو رہی ہیں اس کا ملگر کے مقابلہ ہے جس جن سنکھیہ کے بھروسے جس جن سنکھیہ کو دیکھ کر آپ کی باچھے کھل جاتی ہیں جب آپ ووٹ مانگتے ہیں وہی جن سنکھیہ آپ کے لئے ابھیشاپ بن گئی ہے اور ابھیشاپ اس لئے بن گئی ہے کیونکہ ہمارے دیموگرافک ڈیویڈنڈ کو جو جن سنکھیہ ہمارا سب سے پرزور ہتھیار تھا ہم سب سے یوہ راشت رہے ہیں دنیا کے ہمارے سب سے زیادہ ورکنگ کلاس پوپیلیشن ہے ہمارے دیش کی جن سنکھیہ کو دیکھ کر یہاں بڑے بڑے لوگ نویش کرنے کو تیار رہتے ہیں کنزمشن یہاں کا بڑا ہے اب وہی جن سنکھیہ کو آپ نے ابھیشاپ بنا دیا ہے اور اب خوابر مہنگائی سے چڑی ہوئی مدر ڈیری کا دودھ کچھ اور مہنگا ہو گیا ہے اب دلی انسی آر میں پرتی لیٹر دو روپے کی وردھی کی گئی ہے یہ بڑوتری سبھی طریقے کے دودھ میں کی گئی ہے نئی دریں کل یعنی کی گیارہ جولائی سے لاغو ہو جائیں گی اس سے پہلے ایک جولائی کو امول نے بھی اپنے دودھ کی قیمتیں بڑھا دی تھی آج ایک بار پھر پیٹرول ڈیزل کے داموں میں بڑوتری ہوئی ہے دلی میں پیٹرول 35 پیسے تو وہیں ڈیزل 26 پیسے مہنگا ہوا ہے دلی میں آج پیٹرول 100 روپے 91 پیسے پرتی لیٹر بک رہا ہے وہیں دیش کے کئی شہروں میں پیٹرول پہلے ہی سنچوری لگا چکا ہے ڈیزل کے دام بھی تیزی سے بڑھ رہے ہیں ڈیزل میں ایک لیٹر ڈیزل کی قیمت 90 روپے کے قریب پہنچ چکی ہے پنجاب میں کانگریس کے نیتا نفجوت سنگھ سندھو اور مکھی منتری کیپٹین امرندر سنگھ کے بیچ مطلبیت جاری ہے اور اس سب کے بیچ لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ شاید کچھ سلے کی گنجائش ہو کیونکہ اس بار سندھو نے جب کسانوں کی بیبیسی اور بجلی کی بھاری سمسیا پر ٹویٹ کیا ہے تو انہوں نے اس بار اپنی سرکار پر نہیں بلکہ دلی کی کیجیوال سرکار پر حملہ بولا ہے اور پنجاب آپ کو بتا دے کہ سندھو نے ٹویٹ کر کہا ہے کہ پنجاب کی بربادی کے لیے جو طاقتیں ہیں وہ آج صاف نظر آ رہی ہیں دلی کی سرکار پنجاب کی جیون ریکھا اور تھرمل پاور پلانٹوں کو بند کرنا چاہتی ہے تپتی گرمی کے بیچ پنجابی بیبس دکھائی دے رہے ہیں دھان روپنے کے وقت یہاں کے کسان بہت کچھ جھیل رہی ہیں دراصل دلی کی کیجیوال سرکار نے سپریم کورٹ میں یاچکہ دائر کر کہا ہے کہ پنجاب اور ہریانہ اور یوپی کی تھرمل پلانٹ بند کر دیں سندھو نے پہلے بادل پر بھی ٹویٹ کر کے حملہ بولا لیکن بڑا سوال یہ بھی ہے کہ کل ہے کانگریس میں فیلحال جاری ہے یا اس کی کوئی سلح ہونے والی ہے اس پر زیادہ جانکاری دے رہے ہیں ہمارے مینیجنگ ایڈیٹر منرنجد بھات آج آپ کو بتانے والا ہوں کی پنجاب میں کیا کچھ چل رہا ہے پنجاب میں کیپٹین امریندر سنگھ بنام نوزو سنگھ شدو کا جھگرہ لگاتار جاری ہے ڈیر سارے جھگرے کے بعد یہ جو ان دونوں کے بیچ میں کا جو معاملہ ہے وہ دلی پہنچا کانگریس حالہ کمان نے تین نیتاؤں کی ایک سمیتی بنا جی اس سمیتی نے سارے جو ایمیلیج ہیں یا کہیں کہ پنجاب کے جتنے بھی کانگریس کے نیتاؤں ہیں ان سب سے ملاقات کی اور اپنی ریپورٹ سونیا گاندھی کو سوپی اس کے بعد آتے ہیں شدو وہ ملتے ہیں راہل گاندھی سے اور پرنکا گاندھی سے اس کے بعد کیپٹین صاحب آتے ہیں وہ ملتے ہیں سونیا گاندھی سے اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ایک فرمولا تیار ہو گیا ہے کیا ہے فرمولا وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو فرمولا ہے اس کے انسار جو چناؤں ہونے والے ہیں آنے والے دینوں میں سات مہنے کے بعد اس میں کیپٹین امریندر سنگھ ہی کانگریس کا چہرہ ہوں گے یعنی چناؤں میں کیپٹین امریندر سنگھ کانگریس کو لیڈ کرنے والے ہیں یہ بات سونیا گاندھی کے دربار میں تیہ ہو گئی ہے یہ بھی تیہ ہوا ہے کہ کوئی اوپو مکمتری یعنی ڈپٹی سی ایم نہیں بنایا جائے گا کیپٹین امریندر سنگھ کا کہنا ہے کہ اب جب چھے سات مہنے بچے ہیں تو چھے سات مہنے کے لیے کوئی نیا آدمی ڈپٹی سی ایم بنے اس سے کوئی کچھ کسی کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے حالانکہ کہا جا رہا تھا کہ نفجو سنگھ شدو جو ہے وہ ڈپٹی سی ایم بنے گے یہ جرور ہوا ہے کہ ایک نیا پردیش ادھیاکس بنایا جائے گا چرچہ یہ تھی کہ نئے پردیش ادھیاکس کے روپ میں نفجو سنگھ شدو کی تاج پوشی ہوگی لیکن اب یہ بھی تیہ ہو گیا ہے کہ یدی مکمتری شکھ ہے تو پردیش ادھیاکس شکھ نہیں ہو سکتا ہے یعنی کیپٹین امریندر سنگھ یدی چیف نیشٹر کی کورسی پہ ہیں تو نفجو سنگھ شدو جو ہے وہ پردیش ادھیاکس نہیں ہو سکتے ہیں تو اس لیے پنجاب کا جو نیا پردیش ادھیاکس ہوگا وہ ایک ہندو ہوگا اب کون ہوگا اس پر اب ایک کچھ نام جو ہے وہ کیپٹین امریندر سنگھ نے سونیا گاندھی کو دیئے ہیں کیونکہ ایک میٹنگ کری تھی انہوں نے ہندو ایم ایل ایج کے ساتھ اور اس میں سے ایک نام ہے جو کی آگے کیا گیا ہے وہ نام ہمیں پتا ہے لیکن ابھی بتانا ٹھیک نہیں ہوگا تو آخر اس سب بیباد میں شدو کو ملا کیا شدو کو چناؤ سنچالن سمیتی کا ادھیاکس بنایا جائے گا یعنی چناؤ پرچار ٹھیکٹ کے بٹوارے ان سب چیزوں کے لیے جو ایک سمیتی ہوتی ہے اس کا ادھیاکس نبزو سنگھ شدو ہوں گے یہ ایک جو ہے سمجھاؤتے کے تحت کیا گیا ہے اس کا مطلب کیا ہے سدھو کو اس سے کیا ملے گا یدی سدھو ٹپٹی سی ایم بھی نہیں بنے پردیش ادھیاکس بھی نہیں بنے تو یہ چناؤ سنچالن سمیتی کے ادھیاکس بن کے کیا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیکٹ بٹوارے میں سدھو کی بھی چلے گی کچھ ٹیکٹ جو ہے ان کے نام پہ بھی دیے جائیں گے حالانکہ پردیش ادھیاکس انت میں مہر لگاتا ہے لیکن چلتی ہے اس میں مکمنتری کی اب جو ہے تھوڑا دواب کیپٹین پہ بھی بنایا گیا ہے سدھو کے طرف سے اس لیے کہا گیا ہے کہ کیپٹین سامنے جو وعدے کیے تھے پچھلے چناؤں میں کیونکہ آپ کو بتا دوں کہ ستھتر سیٹے جو ہے ایک سو سترہ میں کانگریس جیت کائے تھی وہ کیپٹین جو ہے جلدی سے پورا کریں گے جس میں کی سب سے بڑا ہے کہ بجلی کی جو حالت ہے وہ ٹھیک ہو ڈرکس جو ہے اس پہ کابو پایا جائے اور سب سے بڑی مانگ جو تھی کہ گرند صاحب کے اپمان کے مدے پر جو گھٹنا ہوئی تھی اور کئی جگہ ہنسہ ہوئی تھی جس کے بعد اکالی ہار گئے تھے اس پہ سکتی سے کاروائی ہو تو ان سب چیزوں کے لئے کیپٹین صاحب کے پاس چھ سات مہنے ہیں یعنی یہ ایک سلطہ ہو گیا ہے لیکن آنت میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب میں کیپٹین بنام صدو کا جھگرہ چالو رہے گا اتنا ہی سیدھا روک کرتے ہیں اس وقت مکھی منتری آدھے تینات کی پریس کانفرنس کا مددان کرمیوں نے اس میں بھاگ لیا تھا 75 پریکسک بھی گئے تھے 1735 جونال منسٹریٹ گئے تھے 11561 سیکٹرن منسٹریٹ نے اپنی سیوائیں تھی 389 سہیک نرواچن چھتر پنچائے سدس سدس میں گئے تھے 889 نرواچن ادھیکاری چھتر پنچائے سدس سے کے لئے گئے تھے 7971 سہیک نرواچن ادھیکاری چھتر پنچائے سدس سے گئے تھے 876 نرواچن ادھیکاری گرام پردھان کے گئے سہیک نرواچن ادھیکاری کے روپے 9234 پربھاری گرام پردھان 1406 اور سہیک پربھاری گرام پردھان 3094 یعنی کل دس لاکھ 49680 یعنی ساڑھے دس لاکھ راج کرمیوں نے نرواچن آیوک کے نردیشن میں اس پوری چناؤں کی پرکریہ کو سمپن کیا ہے اور اس میں یہ سبھی چناؤں اس کے ساتھ سمپن ہوئے ہیں اس میں ادھیکاریوں نے کرمچاریوں نے ہمارے پولیس اترپردیش پولیس کے جوانوں نے پی اے سی کے جوانوں نے ہومگار کے جوانوں نے ان سب کی سنکھیاں دیکھیں گے تو کافی بڑی سنکھیاں ہوتی ہے جنہوں نے اس پوری نرواچن کی پرکریہ کو سانتی پور طریقے سے یعنی لوگتنطر کے اس سب سے بڑے آیوجن کو کتنی بڑی سنکھیاں میں جہاں پر ہم لوگ آٹ لاکھ ستر ہزار سیدھیک جن پرتنگیوں کا چین کر رہے ہیں اس پوری پرکریہ کو سمپن کیا ہے ان سبھی ادھیکاری کرمچاریوں نے کو ہی میں گھردے سے دھنے بات دوں گا اس میں سے کچھ لوگ کرونا کی چپیٹ میں بھی آئے کچھ لوگوں نے کرونا کی چپیٹ میں آ کر کے اور سمیہ کالکل بھی تھے ان سب کے پرتیبی میں اپنی سمبن ان کے پریوار جنوں کی پرتی میں اپنی سمبیدنا بیکھتے کرتا ہوں راج سرکار نے جیسے پہلے بھی اوستادی کہ کرونا کالکھنڈ میں جو بھی کرمچاری ٹریننگ سے لے کر نرواچن ڈیوٹی سے لے کر یا اس کے بات ڈیوٹی کے دوران اگر وہ سنکرمن کی چپیٹ میں آیا ہے اور دکھت موت اس کی بھلے ہی ایک مہنے کے اندر کبھی ہوئی ہو تو انہیں ہم جو کمپنسیشن راج جنرواچن آیوگ نے پہلے سے تیہ کیا تھا اس کمپنسیشن سے آچھا دیت کریں گے اور راج جنرواچن سرکار نے گائیڈ لائن میں سنسودھن کرنے کی کے لئے نرواچن آیوگ کو کہا نرواچن آیوگ نے پھر اپنے گائیڈ لائن میں سنسودھن کرنے کے بار ہمیں اس پرکار کا پرستاؤ بنا کے بھیجا راج جسرکار ان سبھی کرمیوں کو اس پرکار کا کمپنسیشن بھی دے رہی ہے ان کے پریوار کے سدسیشن کے ایک نوکری بھی دے رہی ہے لیکن کسی کی کمی پوری نہیں کی جا سکتی ہے ان سبھی پریوار جنوں کی پرتی ہماری سنبیدنا ہے اور ڈیوٹی کرتے ہوئے جن کرمیوں نے اپنے آپ کو سمربت کیا لوگتنطر کے اس مہتکون اسطمب کو مجبوطی پردان کرنے میں اپنا یوگدان کیا ان سب کو میں بینمبر سردھانجلی بھی اربیت کرتا ہوں راج نرباچن آیوگ نے سانتھپونڈ نسبق سچناؤ سمپنہ کرنے میں جو یوگدان دیا واتینت سرہانی رہا اور اتنے بڑے چناؤ کو بہت سانتھپونڈ طریقے سے سمپنہ کرنا یہ اپنیات مجھے لگتا ہے جس راجی میں لوگتنطر کو جاتی مت اور مذہب کے دائرے میں بانٹ کر کے پیسے ور اپرادھی اور مافیاؤں کے سامنے گرہوی رکھنے کا پریاز کسی کالخند میں ہوتا تھا آج وہاں پر سانتھپونڈ طریقے سے پرتیک ناکریک اور پرتیک تل چناؤں لڑ سکتا ہے وصرتے جنتا اس کو نہ ٹھکرائے اور وہ سبھی لوگ آج اس چناؤں میں وہ پڑھنا بھی سامنے آ رہے ہیں گرام پردھان کے لئے چھتر پنچائت کے لئے جلا پنچائت کے لئے وہ چناؤں اسی گریما کو آگے بڑھانے کا کارے کر رہے ہیں میں اس اوسر پر ایک بار پھر سے آپ سبھی جو ویجائی پرتیاسی ہیں جلا پنچائت کے بھی اور چھتر پنچائت کے بھی ان سب کو میں ہردے سے اپنی پدھائی دیتا ہوں اپنی سپنام نہیں دیتا ہوں بھارتی جنتا پارٹی کے سبھی کارے کرتاوں کا سبھی جن پرتنیتیوں کا پھر دیسے عبینندن کرتا ہوں کہ انہوں نے اہرنیس پریاز کر کے ایک سمانجنک ویجائی پارٹی کے لئے اپلد کروائی ہے اور ہر اکتکے کے کارے کرتا کو پرتنیت جتوہ کرنے کا اثر پرابط ہوا اتر پردیش کے بکی انتری جو کہہ رہے تھے کہ جو چناف ہوئے ہیں بلوک پرمکے وہ شانتی پون طریقے سے ہوئے حالانکہ تصویریں کچھ اور بیاں کر رہی ہے چلی اب رکھ کرتے ہیں بینگلورو بینگلورو میں تقریباً دو مہینے کے لوگ نے سیکھ نہیں لی ہے بازار میں بھیڑ بے کابو ہے سوشل ڈسٹنسنگ کی کسی کو پرواہ نہیں ہے ماسک نہ لگانے کے لوگوں کے پاس بہانے تیار ہیں ایسے میں مکھے منتری بیئیس یدیورپا نے چیتاونی دی ہے کہ لوگ یا تو خود کو سنبھال نہیں تو لوگ ڈاؤن کے لئے تیار ہیں بازار میں بے کابو بھیڑ ایک دوسرے پر گرتے لو ذرا ان بزرگ کو دیکھ بغیر ماس آرام سے گھوم رہے لیکن کیمرہ دیکھتے ہی اپدیش دینے لگے بھیر بھار والے علاقوں میں سنکرمن روکنے کی ایجنسیز کی کوشش اپنی جگہ ہے لیکن لوگوں کی لاپرواہی اپنی جگہ ہے جیسے ہی لوگ کی نظر کیمرے پر 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 ایک